تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہیں اور چوتے روز کا کیل ختم ہو گیا ہے آج میچ میں حیران گن مناظر اس وقت دیکھنے کو ملی جب شاہین افریدی نے وکٹ حاصل کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ شاہین نے آخر کیا کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ بنگلہ دیش نے اپنی ایننگز میں دس وکٹوں کے رکسان پر پانسو پینسٹھ رنز بنائے جواب میں پاکستان نے بیٹنگ شروع کی اور دن کے اختتام تک ایک وکٹ کے رکسان پر تئیس رنز بنائے پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اکتیس گیندوں پر بار رنز بنا کر ناٹ اوٹ ہیں جبکہ اس کے ساتھ شان مسود کریس پر موجود ہیں جنہوں نے چبیس گیندوں پر نو رنز بنائے سائم آیوپ نے تین گیندوں پر ایک رنز بنا کر کیچ اوٹ ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق قومی کرگٹ ٹیم کے فاس بولر شاہین شاہ افریدی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے جبکہ شاہین افریدی پنڈی میں بنگلی دیش سے ٹیسٹ سیریز کلنے میں مصروف ہیں میش کے دوران انہوں نے مدے مقابل بنگلی دیش کے بلے باس حسن محمود کو پیویلن کی را دیگائی جس کے بعد انہوں نے یہ وکٹ اپنے نومولود بیٹے کے نام کر دی گراؤنڈ میں موجود شائقین نے انہیں دل کول کر داد دی تو دوستو یہ تھی شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو بسنا ہی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کا اظہار نیچہ کورمنٹ سیکشن میں لازمی لے گئے